اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹھنڈ کے مزے لے رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہاں پہ سنو بڑھ گئی ہے ریشم ہلو کرو کہاں جا رہی ہو گھومنے جا رہی ہو ویکنڈ پہ ہم ریشم کو تھوڑی باہر سنو دکھانے لے کے آئے تاکہ وہ انجوائی کرے جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے تو ہمیں پتہ لگا جی کہ ہمارے شہر میں تو جو ہے وہ کرسپس مارکیٹ لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہو گیا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آج نیا ایکسپریئنس کریں گے اس سے پہلے جو ہے نا وہ کرسپس مارکیٹ کو میں نے وزٹ نہیں کیا تو میں نے کہا چلو جی دیکھ لیتے ہیں کہ کرسپس مارکیٹ میں جو ہے نا وہ کس کس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ دو جگہوں پہ جو ہے نا وہ کرسپس مارکیٹ جو ہے نا وہ بلکل آمنے سامنے لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو پہلے ایک جگہ کو وزٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوسری جگہ کو یہ ان کا کوئی ٹریڈیشنل جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا تھا جو ہے وہ ایسے بگی ٹائپ جو جیسے اور اس پہ جو ہے نا وہ کافی سارے بچے لے کر جو ہے نا بیٹھ کے تو اس پہ رائیڈ لے رہے تھے اور کافی زیادہ نا انجوائے کر رہے تھے کافی زیادہ رائشت تھا وہاں پہ حالانکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی لیکن جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ ایک زبردست قسم کا رائشتہ لوگوں کا بچے بھی بڑے بھی بڑے بھی بس ہر طرف یہی تھا اور اچھا مجھے ایسا لگا کہ کرسپس مارکیٹ ہوگی تو شاید یہاں پہ خریدنے لائک جو ہے نا وہ کچھ مطلب کوئی کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ہمیں چیزیں ملیں گی لیکن میں بھول گئی تھی کہ یہ ایک کرسپس مارکیٹ آر اس پہ صرف جو ہے نا وہ کرسپس کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے چیزیں لگائی بھی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا بس لائٹس وغیرہ اور ان کے اپنی تریڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں نا بس اس ٹائپ کی چیزیں تھی آگ وغیرہ جلا کے محول کو بڑا وام کیا ہوا تھا اور سنو کے بیچ میں بیٹھ کے نا لوگ تو چائے کافی انجوائی کر رہے تھے اور ویسے جو ہے نا وہ کافی تھنڈ تھی لیکن یہ ہے کہ انجوائی بھی ہم کر رہے تھے اور تھوڑا گھوم پھر کر جو ہے نا وہی درودر کے نظارے جو ہے نا وہ لے رہے تھے جگہ جگہ پہ انہوں نے نا آگ جلائی بھی تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ تھنڈ نہ لگے اور لوگ جو ہے وہ اوپن ائر بیٹھ کے سنو میں بیٹھ کے فل پیک ہوکے خوب مزے لے رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے بنی ہوئی جو ہوتی ہیں نا ہینڈ کرافٹ جو ہوتی ہیں وہ کافی جو ہے وہ یہاں پہ تھی اور کافی زیادہ مہنگی بھی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ سپیشل ان کے کوئی ٹریڈیشنل ہوتے ہیں ہاتھ سے بنے ہوئے گلاوز ٹوپیاں اور یہ گریسمس پر جو ہے نا وہ اس کی اس کا جو ہے وہ ڈسپلی دیتے ہیں اسٹال لگاتے ہیں اور لوگ خریدتے بھی ہوں گے لیکن کافی زیادہ مہنگی یہ چیزیں ملتی ہیں جو ہاتھ سے بنتی ہیں نا یہاں پہ کافی زیادہ ان چیزوں کی ورث ہے اور لوگ بڑی شوق سے اس کو خریدتے ہیں اور ریشم صاحبہ یہاں پہ اپنے پاپا کے ساتھ جو ہے نا وہ واک کر کے ذرا ادھر ادھر کے نظارے لے رہی تھی اور یہاں پہ بچے کر رہے تھے جو ہے وہ سلائیڈنگ سنو کے اوپر بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھے ریشم تھوڑی چھوٹی ہے لیکن اس کا بھی دل جا رہا تھا لیکن میں نے کہا بہتر اس دفعہ نہیں نیکس ٹائم جو ہے وہ آپ کو بھی کروائیں گے تو ایک سائٹ کو ہم دیکھ کر اب ہم دوسری سائٹ پر آگے تھے اور یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا وہ دکانے نظر آ رہی تھی لیکن وہی ان کے پاس کرسمس کی چیزیں تھی وہ جو کرسمس ٹری وغیرہ ہوتا ہے اس کو ڈیکوریشن کرنے کا سمان اور یہ سب کچھ ہی تھا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا ویزٹ کر لیتے ہیں لائٹنگ وغیرہ تو بچے لائٹنگ وغیرہ دیکھ کر جو ہے نا وہ کچھ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ جو اب یہ جو سٹال لگے ہوئے نا یہ ہمارے جو ہے نا شہر میں چھوٹا سا میلزیم ہے اس کے باہر جو ہے نا انہوں نے یہ سارے سٹال لگائے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے سٹال تھے کچھ کھانے پینے کے سٹال تھے اور کچھ چیزوں کے سٹال تھے اور یہ جو ہے نا یہ ادھر ریشن اتنا کھیل رہی تھی اس کو اتنا مزا آ رہا تھا اتنا مزا آ رہا تھا نا یہاں پہ تھوڑی سنو جمع ہوئی ہوئی تھی اوپر اور وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ نا مجھے چامائیاں کری تھی ہم لوگ بھی کبو کھیل رہے تھے یہاں پہ اور کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اچھا جی تو باہر جو ہے نا وہ بڑی زیادہ تھنڈ لگ گئی تو میں نے کہا چلو جی تھنڈ سے بچنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم نہ میوزیم کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے میوزیم کو بہت زیادہ تو نہیں گھوم پھر کے دیکھا صرف تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ہم لوگ اندر گئے تو اندر جناب باجشہ جے چل رہے تھے جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنے اور ان کا اپنا تریڈیشنل جو ہے نا وہ وہاں پہ میوزک سل رہا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا یہ اندر بھی ایک جو ہے نا وہ شاپ تھی جہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن کی جو ہے نا وہ چیزیں تھی کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے بھی خریدنا چاہینا تو یہاں سے بھی خرید لے تو یہاں پہ جو ہے وہ جناب اپنا کرسمس کی بھی اور اس کے علاوہ میوزیم کی اپنی بھی جو ہے نا وہ میوزیم کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کی کچھ ہسٹورک آئیٹمز بھی تھے کہ اگر وہ بھی اگر بندہ خریدنا چاہے تو وہ بھی بندہ خرید سکتا ہے یہ ان کے جو ہے وہ تریڈیشنل ڈریسز یہ انہوں نے ڈسپلی پہ دیئے ہوئے تھے اور یہ ہیں ان کے کرسمس کے تریڈیشنل ڈریسز جو ہے نا کافی ان کا جو پرانا سٹائل تھا نا وہ والا اور یہ جناب یہ گھوڑا ہمیں ہر طرف ہی مل جاتا ہے اور ریشنل نے دیکھا تو کہتی ہے میں ذرا ہاتھ لگا کے چیک کروں تو ڈر گئی اس کو ہاتھ لگاتے ہی اور اس پہ جو ہے وہ بار بار لوگ اتر رہے تھے نے لوگ بیٹھ رہے تھے اور یہ سب کو رائٹ دے رہا تھا اور تھرو آؤٹ ہماری پورا جو ہم نے وزٹ کر رہے تھے نا کرسمس مارکیٹ تو ہم نے جو ہے وہ تین چار مرتبہ اس کو دیکھا کہ یہ ہر باری جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا تھا کیونکہ بھئی اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس نے پوری کرسمس مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ارد گرد چکر لگانا تھا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس نے انٹرٹین کرنا تھا آؤ اچھا یہ جو لوگ ہیں نا یہاں کے کرسمس کے علاوہ بھی ابھی تین کی کرسمس مارکیٹ وغیرہ چل رہی ہیں کوئی بھی یہاں پہ چھوٹا سا بھی ایونٹ ہو جاتا ہے نا تو یہ لوگ شکر کرتے ہیں اور فوراں گھروں سے باہر نکل آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں مختلف طرح کی چیزیں تھی لیکن یہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ آلماند خریدے تھے میٹھے والے نا انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر میٹھے کی کوٹنگ کر کے نا آئی �Ãuito نو کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کوٹنگ کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ شوگر کے ساتھ وہ کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے اور بہت مزے کی سویٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے خرید دی اور بہت مزے کی تھی اور یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سویٹ کے سٹال پہ سپیشلی بہت راش ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ میٹھا جو ہے نا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کوئی چیز خریدیں یا پھر نہ خریدیں یہ لوگ میٹھا خریدے بغیر بلکل نہیں رہ سکتے اور بہت میٹھا کھاتے ہیں کافی میں میٹھا نہیں پیتے لیکن ساتھ میں بہت زیادہ بھر بھر کے میٹھا کھاتے ہیں اور یہاں پہ جناب یہ بیچارے اس کی سختی آئی بھی تھی سٹیچو کی ریشم جو ہے نا وہ اس کا ناک کرید کرید کے اس کو جگھانے کی کوشش کر رہی تھی اور چکر لگا رہی تھی پوری مارکٹ میں سٹرولر میں بیٹھ کے گھومنے کا نا بالکل مزا نہیں آتا اس کو جاں بھی جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو کہتی ہے ہم مجھے سٹرولر سے نیچے اتاریں اور جیسے باقی سب لوگ گھوم پھر رہے ہیں میں بھی ویسے ہی گھوم پھر ہوں گی تو میں نے کہا چلو پتر کوئی بات نہیں اچھا ہے واغ کرنا بھی جو ہے نا وہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے ذرا گھوم پھر کے تم بھی جو ہے نا وہ انجوائے کرو تو اوورال جو ہے وہ ٹھیک ٹھا کی تھا ہم لوگوں نے انجوائے کیا کیونکہ تھوڑی سی رونک تھی اور اچھا ایکسپیرینس رہا تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگیا تو دو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ